امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے گائز آج جو ہے وہ ہم تھوڑے سے پلانٹس کا وزرٹ کروائیں گے اور ماما کو بھی میں دکھاؤں گی ماما ابھی جو ہیں وہ پانی لگا رہی ہیں جے بی کو بھی دکھاؤں گی اور ابھی آپ کو ایک بہت خوبصورت بہت خوبصورت جو ہے وہ پلانٹ دکھاتے ہیں جو ماما کا بہت ہی فیوریٹ ہے تو ماما نے مجھے کہا تھا کہ اس کی بھی ویڈیو بنانا تو میں آپ کو دکھاتے ہوں جی گائز تو یہ دیکھیں یہ ہے گولڈن شاور اس کو گولڈن شاور کہتے ہیں ماما کو یہ بہت زیادہ پسند ہے ماما کہتی ہے میں نے اسپیشلی اس کو جو ہے یہ لگوایا ہے اور یہ ہمارے گھر کے باہر لگا ہوا ہے کیلوک آپ چیک کریں کتے پیارے کلرز آ رہے ہیں نا اس کے کتے پیارے کلرز آ رہے ہیں کتنا شائنی سا لگ رہا ہے نا باقی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے باہر کیا لگوا ہے اندر کا تو ویزرٹ آپ کو کروایا ہے ماما نے بھی اور میں نے بھی شارٹ ویڈیوز میں ڈالا ہوا ہے بٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو میں آپ کو باہر کا بھی ویزرٹ کرواتی ہوں یہ دیکھیں ایک ہی ہے اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں میں ماما سے پوچھ کے آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر ہی لکھ دوں گی کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا ماما کو زیادہ پتہ پلانٹس وغیرہ کا کیونکہ ماما کو بہت زیادہ شوق ہے اور وہ ہی لگواتی ہیں اور یہ نیچے سنیک پلانٹ ہے چلیں آپ اندر چلتے ہیں اور اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ ماما کیا کر رہی ہے موسیقی 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 تو اس کے یہ تھا پانی اس پر ہم نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہی ہے بھٹھے تو اب آج کل جو ہے نا پردوں کو ڈیلی پانی دینے کا ٹائم ہے آج کل بھٹا سا ادھر او ادھر او ادھر او اب آج کل جو ہے نا پردوں کو ڈیلی پانی دینے کا وقت آگیا اب آپ دوسرے تیسرے بھی نہیں دے سکتے یہ بھی پرسو دیا تو یہ سارا ڈرائے ہو گیا نہیں ڈیلی ڈیلی بچے پتہ کیوں ہیٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس درخت کو بھی دے دیں اوپر تا کیا تک پانی جائے گا ہیٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے میں دیکھتا پیارا لگ رہا ہے یہ یہ باہر بہت زیادہ لگے ہمیں ہیں بنایا آپ نے بھی کیا ہوتا ہے ہاں جی اس قدر اوپسورت لکھتے ہیں یہ اس کو کیا کہتے ہیں یہ میں نے کہا تھا کہ یہ میں بتاتی ہوں یہ جو اوپنڈا ہے سیرا بیل اس کو سیرا بیل کرتے ہیں اور دوچھا اس کا کیا نام ہے ہوئی یہ دیکھیں خانی سے پلانٹس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ جو اتنا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ باہو والی اور سمبا کا کمال ہے یہ بھی دیکھیں یہ جو ہم نے اپنے پلانٹس کی کربانی ان دو جانوں کی خاطر دیئے مدنہ ہم کبھی بھی یہ نہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو باہر نکالنا بھی ضروری ہے اور ان کا خیلنا بھی ضروری ہے ہم تو اب ہم ان کو یہ پلانے جا سکتے ہیں دیکھیں لوگا ورنہ تو وہ چھپ چھڑے ہو جائیں گے ایسے ہیا اور یہ ہمارا ایروکیریہ ایروکیریہ اس کو بھی پانی مل رہا ہے خوشور ہے مجھے پتا رہا ہے اس کو پانی ملنے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب یہ تو پانی اس کو تو ملتا ہی ملتا ہے یہ بھی جو ہوتی ہے نا فوجے ان کو بھی چینٹوں سے شاہر ہو جاتا ہے باکیوں کو بھی شاہر ملتا ہے تو بھی ہم گرمیوں میں کوشش کریں گے برسات میں اور بیتر کرنے کی لیکن ابھی تو گرم ہے گرمی بہت ہے تو ابھی میں بودوں کو کچھ بھی نہیں کروں گی کیونکہ برسات آئے گی پھر میں ان کا کچھ جگاڑ کرنا شروع کروں گی اور ہمارے جو سنیک پلانٹس ہیں وہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے اس کیاری میں کتنا ہی نکل آئے ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں شکر ہے خدا آپ جب بودوں لگانے اور گارڈنگ جو ہے یہ کیسا شوق ہے جو آپ کو زندگی میں کبھی بھی ملیوس نہیں ہونے دیتا یہ بڑھتے ہیں پھولتے ہیں پھلتے ہیں ان کے رنگ ہیں فشبو ہے اور جیسے کلر تھریپی ہے تو اسی طرح جیسے ہم ہر چیز کو بڑھتا دیکھ بڑھتے ہیں چاہے اپنی اولاد ہو کاروبار ہو اسی طرح یہ بھی ایک چیز ہے جو بہت امپورٹن ہے ہماری لائک میں گائز تو میں نے آپ کو سوچا کہ میں بتاتی ہوں ماما کو بھی میں نے بتایا باجی نے مجھے بتایا تھا کہ اس میں سے ایک فنچ جو ہے اس کی دیتھ ہو گئی ہے پتہ نہیں اب درمی سے ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے کیونکہ تین چار دن سے اس کی دیتھ ہوئی ہوئی تھی تو پتہ نہیں چلا تھا تو یہ ہم نے فنچز رکھی ہوئی ہیں اب یہ تین رہ گئی ہیں چار تھی پہلے تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے اگر کسی نے رکھی ہوئی ہیں تو کسی کو پتہ ہو یہ کیوں ہوئی ہے تو وہ بھی بتائیا کہ دھوک کے لئے ہم نے یہ دیکھیں کوئی جگار تو کیا ہوا ہے یہ دیکھیں جگار تو ہم نے کیا ہوا ہے اس لئے دھوک تو نہیں پڑتی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں ڈیتھ ہو گئی آج ہی پتہ چلے باہو بھلی ایسے کیوں کی طرف بہر گناتے ہیں کنسٹرکشن باہو بھلیں ڈیتھ ہو گئی جگار تو کنسٹرکشن باہو بھلیں ڈیتھ ہو گئی ایسے کہتے ہیں باہو بھلیں ڈیتھ ہوں سیم با کیاوے لینت اچھو ریو نیا یہ دیکھو یہ دیکھو با حوبالی سیم با سیم با کیاوے کیاوے کیوں مول ریو what happened بھائی جانا چلو جاؤ دونت آجو اندر آجو با حوبالی اندر آجو اندر آجو با حوبالی آجو 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 بات مانتے ہیں جو بدماش بدماش دونوں اندر کر دیا باہر کیونکہ ماما پانی لگا رہی ہیں تو انہوں نے سارا جو ہے نا وہ کرنا ہے مطلب سین کو دھونا ہے تو جس کی وجہ سے وہ کہا رہی ہیں کہ ان کو اندر ہی رکھو ان کو باہر نہ کرو اور یہ سمبا کو دیکھیں یہ پی رہا ہے اپنا سوپ اپنا سوپ مالا جو جی گائز امید ہے آپ کو یہ ولوگ اچھا لگا ہوگا اور میں نے آج لون کا ہی وزٹ کروانا تھا اور گولڈن شاور پلانٹ کا جو ہے وہ تو بہت ہی زیادہ مطلب ماما کہہ رہے تھی کہ وزٹ کرواؤ اس کو دکھاؤ اتنا خوبصورت ہے میں نے بہت ہی شوق سے لگوایا تو پھر میں نے جو ہے اس کا وزٹ کروایا ماما لون کو پانی دے رہی تھی اور ماما نے کہا تھا کہ جو ہے میں نے بتانا ہے کہ پلانٹس کو آج کل پانی کی زیادہ ضرورت ہے تو روز پانی دیا کریں آپ لوگ بھی اور زیادہ تر کو جو پلانٹس لور ہوں گے ان کو تو بتائی ہوگا یہ بات تو گائز اسی کے ساتھ اگلے ولاگ میں ملیں گے سسکائب لیکن شیئر کر دیں اور جو ہے کومنٹ ضرور کیا کریں کہ آپ کو ولاگ کیسے لگتے ہیں تو اسی کے ساتھ اگلے ولاگ میں ملیں گے خدا حافظ اور میں نے ایک بات پوچھی تھی جو ہے فنچس کے بارے میں تو اس کا بھی آپ لیز بتائیے گا اوکے خدا حافظ